پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے بدنامی ہوئی ہے سب کی سر پاکستانی کی بدقسمت ہے ہم لوگ پاکستان کا پردھان منطری سعودی عرب میں پیسے مانگنے گیا لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو پیسے نہیں دیے اور سعودی عرب نے پاکستان کو یہ بولا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم پاکستان کو پیسے دیں گے اور ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف والوں نے بھی کرا تو اس پر پاکستانی میڈیا میں یہ شور ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ نے ہی سعودی عرب اور آئی ایم ایف کو روکا ہے پاکستان کو پیسہ دینے سے تو وہیں پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانیوں نے سعودی عرب میں بھی تماشا لگا رکھا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ پاکستان کے پردان منتری کو سعودی عرب سے کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا تو آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو یہ سعودی عربیہ سے ہمیں کیا ملا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ سکرین پہ دیکھیں بلومبرگ جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ سعودی ٹو ایکسٹینڈ آئل لون ٹو پاکستان اچھا یعنی پاکستان کو جو آئل وہ دے رہے تھے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے یعنی وہ جو ڈیفرٹ پیمنٹس پہ وہ دیتے رہیں گے لون ہے یہ کرزہ ہے ڈسکسنگ ڈالر ڈیپوزٹس ابھی تک ڈالر کے ڈیپوزٹس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے دور صاحب زیادہ سیدھی پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیٹھنے داکھ صاحب ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے آچھا ابھی نہیں ایک منٹ امید میں بیٹھے آچھا ہمیں آئی ایم سے بھی نہیں ملے ہمیں سعودی عرب سے نہیں ملے اب یہ کیا ہے کیا گھنچکر ہے کہ ادھر ہم گئے ہیں ادھر ہم نے ایک شرط پوری کر لی ادھر آکے ادھر سے ابھی ادھر بھی ڈسکشن ہو رہا ہے ادھر بھی ڈسکشن ہو رہا ہے ٹھیک لیکن ڈاکٹس اب باٹم لائن یہی ہے کہ امریکہ کے خواہر سے ہی خوشیہ پیسہ ابھی کچھ نہیں آیا کہ ان کو کیوں انداد ابھی تک ہمیں نہیں ملائے کیا خیال ہے آپ کا کیوں نہیں ملائے ابھی تک ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر مفتا کون نہیں دے رہا ہے واشنگٹن واشنگٹن کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کو اور سعودیوں کو اور سعودیوں نے کہا ہے ہمیں جب تین بلین ڈالر ہمیں دیا تھا ہے باجیٹری سو انہوں نے کہا کہ میک شرط کہ تمہارا انٹائر پروگرام آئی ایم ایف کے تحت ہے اور اگر آئی ایم ایف نکل جائے تمہارے پروگرام سے ہمارے پیسے بہتر گھنٹے میں واپس ہونے چاہیے ایشو یہ ہے کہ ادھر سے ہو گیا کہ ایک ارب ڈالر آگیا ہے وہ بھی نہیں آیا ایدھر سے تین ارب ہو گیا یہ بھی نہیں آیا یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ انہوں نے رکھوانا ہے وہ شرط ابھی تک یہ گھنچکر ہے یہ بات صحیح کی فروح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید گزرنے دیں عید کے بعد جو ہے جس نے لوگوں کا دماغ خراب ہونے والا عید کے بعد کہ یہ ہوا کیا اچانک تو سعودی عربیا جو ہے وہ وہ شاید چاہے کیوں نہیں بھائی وہ کہتا ہے پاکستان دوست پاکستان ہمارے سے چیزیں لیتا ہے مانگتا ہے ہم دیتے ہیں کھلے دل سے دیتے ہیں بڑا ہمارا ہارٹ ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت پیسے سعودی عربیا نے پاکستان کو دیا ہے پاکستان کو مدد کیا ہے in every sense دو سو یا تیس یا دو سو جو بھی ہے ایف سکسٹینز ہمیں لے کے دیئے ہیں مگر ایک چیز یاد رکھیں ایک اگر ہماری فوج کبھی چلے گئی نا ادھر تو پاکستانی سعودی عربیا میں بھی نہیں رہ سکیں گے سیف لی بدنامی ہوئی ہے سب کی سر پاکستانی کی اور سر شرم سے ہمارے جھگ گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں مدینہ منورہ میں کیا ہوا ہے لیکن اس سے ہٹ کے اس کا کیا ہمیں معاشی طور پر کیا فائدہ ہو بنیادی طور پر تو یہ تھا کہ وہاں سے ہمیں فائننشلی کیا مدد ملتی ہے مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے یہ گے کس لیے تھے یار دیکھئے ماف کریے یہ ایک ریچیڈ کنٹری ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے صحیح بار بدقسمت ہیں ہم لوگ بدقسمت ہیں کہ اس قسم کے لوگ کے پاس قوت ہے پاور ہے اس قسم کے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ملک ترقی کریں سعودی عرب اور آئی ایم ایف کے دیوے پیسے سے ہی پاکستان چلتا ہے اور یہ بات کو پاکستانی بھی مانتے ہیں اور اب جب سعودی عرب نے پاکستان سے کنارہ کر لیا ہے تو پورا پاکستان پریشان ہے اور پاکستانیوں کی یہی پریشانی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو